کہانی کی شروعات پانچ ہزار سال پہلے دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پہ ہم ایک ظالم راجہ کو حکومت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک وہ بھی وقت تھا جب یہ شہر آزاد ہوا کرتا تھا لیکن اب اس ظالم راجہ نے یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لی ہے یہ راجہ یہاں کے سب ہی لوگوں سے زمین کی خودوائی کروارہا ہوتا ہے اصل میں اس کو ایک ایسے میٹیریل کی تلاش تھی ایک ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کو جادوی طاقتیں دے سکتی تھی اور اس وجہ سے یہ پہلے سے زیادہ اقتور ہو جاتا اور اس شہر پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی حکومت کر سکتا تھا بسیکلی اس میٹیریل کا نام ایٹرنیم ہے جس کی مدد سے یہ ایک ایسا تاج بنا لے گا جس سے یہ اپنے اندر سپر ہیرو والی پاورز کو حاصل کر سکتا ہے یہاں پہ معمول کے مطابق مزدور خدائی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ایک مزدور کو ایٹرنیم پتھر مل جاتا ہے جس کو وہ ظالم راجہ حاصل کر لیتا ہے اور بہت جلد ہی اپنا وہ تاج بھی بنا لیتا ہے جس کو پہننے سے اسے بہت سی طاقتیں ملنے والی ہیں اسی بیچ میں ہم ایک چھوٹے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس ظالم راجہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ گاؤں والوں کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اس ظلم سے بچنا چاہیے ہمیں اس کے آگے نہیں جھکنا چاہیے لیکن جب ظالم راجہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف کھڑا ہو رہا ہے یہ چھے گاؤڈز یا دیوتا اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے حمد کی ہمیں بہت اچھا لگا اس لیے ہم تمہیں ایک ایسی پاور دینے جا رہے ہیں جس سے تم ایک لفظ شازیم بولو گے تو تمہارے اندر ہم سب کی پاورز آ جائیں گی اور تم اتنے طاقتور بن جاؤ گے کہ تم آرام سے اس ظالم راجہ کو ہرا سکتے ہو یہ چھوٹا لڑکا کرتا بھی ایسے ہے وہ شازیم بولتا ہے اور بہت زیادہ پاورفل بن جاتا ہے اور فوراں ہی وہ اس راجہ کے محل میں آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنا شیطانی تاج پہن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی پاورز آ جائیں لیکن جو چھوٹا لڑکا جو شازیم بولنے کے بعد اب بہت پاورفل بن چکا ہے وہ وہاں آکے تباہی مچا دیتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے یہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ ظالم راجہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے پورے شہر کو ہی تباہ کر ڈالتا ہے اور یہی سے کہانی جاتی ہے پانچ ہزار سال بعد اور ہم پریزنٹ کا ٹائم دیکھتے ہیں ابھی کے ٹائم پہ بھی ہمیں وہی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک گینگ نے پورے طریقے سے اس شہر پہ قبضہ کیا ہوتا ہے یہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں پوری طرح سے اس شہر کو کنٹرول میں کر رکھا ہے اصل میں اس گینگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس تاج کو تلاش کرنا یعنی کہ یہ اسی کراؤن اسی تاج کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو آج سے پانچ ہزار سال پہلے اس ظالم راجہ نے بنایا تھا وہ خود تو مارا گیا تھا لیکن اس کا تاج ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسی شہر میں ہی دفن ہے اب ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایڈریانا ہے وہ بھی اسی تاج کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے یہ لڑکی پرانی چیزوں کو ڈھونڈنے میں کافی ایکسپرٹ ہے کیونکہ یہ آرکیالوجسٹ ہے یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کی کھدائی کرتے ہیں اور ہسٹری کی بہت سی چیزوں کے بارے میں کافی معلومات بھی رکھتے ہیں تو یہ لڑکی ایڈریانا ایک کیو میں جاتی ہے ایک گار میں جاتی ہے جہاں پہ کافی کوششوں کے بعد اس کو وہ تاج مل بھی جاتا ہے ایڈریانا اور اس کے ساتھی اسی بات کو لے کے خوش ہو ہی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسی کا ایک ساتھی جس کا نام اسمہیل ہے وہ اسی گینگ کے ساتھ ملا ہوئے جس نے پورے شہر پہ قبضہ کر رکھا ہے تب ہی اسمہیل اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک ساتھی کو مار دیتا ہے اور اپنے گینگ کے دوسرے لوگوں کو بھی اسی غار میں بھلا لیتا ہے اب لوگ اس کی طرف گن پوائنٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایڈریانا ہمیں تم کو تاج دے دو جب یہ لڑکی نیچے دیکھتی ہے اور وہاں پہ کچھ ورڈز لکھے ہوتے ہیں جب یہ اسے پڑتی ہے تو اس کے موہ سے نکل جاتا ہے شیزیم یہ لفظ بولتے ہی وہاں پہ بلیک ایڈم آ جاتا ہے اور وہاں پہ آئے ہوئے سب گنڈوں کو مارنے لگتا ہے اتنا مارتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں بچ پاتا جبکہ رہی بات اسمہیل کی جو گنڈوں کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ وہاں پہ مرنے کا ناٹک کرتا ہے اس لیے اس کی جان یہاں پہ بچ جاتی ہے کیونکہ ایڈریانا نے بلیک ایڈم کو زندہ کیا ہوتا ہے دوبارہ سے جگایا ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا ابھی بلیک ایڈم وہیں پہ رہتا ہے کہ گینگ کے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں اور اس پر ایک سپیشل ویپن سے اٹیک کرتے ہیں یہ ویپن اسی ایٹرنیم میٹیریل سے بنا ہوتا ہے اس کی مدد سے وہ تاج بھی بنا تھا اور جیسے ہی یہ میزائل بلیک ایڈم کو لگتا ہے تو اسے واقعی درد محسوس ہوتی ہے بلیک ایڈم اس مارنے والے گنڈے کی تو جان لے لیتا ہے لیکن اس راکٹ یا اس چھوٹے سے میزائل کے لگنے کی وجہ سے خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ ایٹرنیم ایسا میٹیریل ہے جو بلیک ایڈم کی کمزوری ہے اور اسی میٹیریل سے بلیک ایڈم کو مارا بھی جا سکتا ہے یہ دیکھتے ہوئے ایڈریانا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بلیک ایڈم کو اپنے گھر لے جاتی ہے جیسے ہی بلیک ایڈم کو ہوش آتا ہے تو وہ یہاں پہ ایڈریانا کے بیٹے سے ملتا ہے یہ بچہ بلیک ایڈم کو کہتا ہے کہ آپ پانچ ہزار سال سے اس غار کے اندر بند تھے اب کیونکہ ہمارا شہر غلامی بسر کر رہا ہے وہ گینگ ہمیں جینے نہیں دے رہا تو آپ ہمارے لیے ایک مسیحہ بن کے آئے ہو آپ ہی ہمارے شہر کو گینگ سے بچاؤ گے بلیک ایڈم کو یہاں پہ کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ کہتا ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے یہ میرا شہر ہوا کرتا تھا اب یہاں پہ سب کچھ بدل چکا ہے تو اس شہر کو بچانے کے لیے میں رسپونسبل نہیں ہوں کہ مجھے اس شہر اور یہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ بات کہتے ہی وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے اور شہر میں پھرنے لگتا ہے اور شہر کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد ہم ایک فیمل لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا کام اس دنیا میں آنے والے سپر ہیرو اور سپر ویلنز کو رکنا ہوتا ہے دنیا میں ایسے حالات رکھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کوئی مشکل نہ آئے اور ہماری زمین کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو وہ یہاں پہ ایک سپر ہیرو ہاکمن سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ بلیک ایڈم اب واپس آ چکا ہے اور اسے اگر روکا نہ گیا وہ پہلے کی طرح اس بار بھی بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے اور وہ اگر پاگل ہو گیا وہ اسے میں آ گیا تو اس کو روکنا لگ بگ ناممکن ہے ہاکمن اس چیز کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی ٹیم اکٹھی کرتے ہیں جس میں اور بھی بہت سے سپر ہیروز شامل ہوتے ہیں اور سب مل کے بلیک ایڈم کو پکڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف اس گینگ کے کچھ لوگ ایڈریانا کے گھر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا وہ تاج ابھی بھی اسی کے پاس ہے تو وہ تاج لینے ہی گئے تھے اور جیسے ہی وہ لوگ ایڈریانا کی فیملی پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو بلیک ایڈمز وہاں پہ ان کو بچاتا ہے اور اس گینگ کے لوگوں کو ایک پر پھر سے مار ڈالتا ہے اور پچے ہوئے کچھ لوگوں سے یہ ابھی فائٹ کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی اسی وقت ہاکمن کی بنائی ہوئی ٹیم وہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ سب مل کے بلیک ایڈمز سے لڑائی کرنے لگتے ہیں لیکن ابھی بھی بلیک ایڈم ان پر بھاری تھا وہ گینگ کے لوگ اور جسٹس سوسائیٹی کی ٹیم دونوں مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تھے اور آخر کار بلیک ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے یہ جسٹس سوسائیٹی کی ٹیم جو کہ ہاکمن کی بنائی ہوئی ٹیم ہے وہ ایڈریانا کے پاس آتے ہیں اور اسے مدد مانگتے ہیں کہ تم ہماری ہیلپ کرو اس کو پکڑنے میں لیکن ایڈریانا انہیں کہتی ہے کہ تم تب کہا تھے جب ہم پہ یہ ظلم ہو رہے تھے تم لوگوں کو تم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایک بلیک ایڈم ہی ہے جس نے ہمیں بچایا جب میں مرنے والی تھی تو اسی نے ہی مجھے بچایا تھا جسٹس سوسائیٹی کی لوگ کہتے ہیں جس کو تم سمجھ رہی ہو کہ وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے آج سے پانچ ہزار سال پہلے بھی اس نے ہمارے اسی شہر کو پورے طریقے سے تباہ کر دیا تھا اور بلاخر یہ لوگ ایڈریانا کو رازی کر لیتے ہیں اور اسی لیے ایڈریانا ان سب کو بلیک ایڈم کے پاس لے جاتی ہے تاکہ سب لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کر سکے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکے اور ان کی آپس کی لڑائی آپس میں ختم ہو جائے تب ہی دوسری طرف اسماعیل جو کہ ایڈریانا کا ساتھی تھا وہ اس کے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے تاکہ وہ تاج وہاں سے ڈھونڈ سکے اور اس کا استعمال اپنے لیے کر سکے لیکن جب اسے وہ تاج نہیں ملتا تو وہ غصے میں ایڈریانا کے بیٹے کو اٹھا کے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے یہاں کافی چلاکی سے اس کا بیٹا اپنی مدر یعنی ایڈریانا کو فون کر دیتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے مجھے اسماعیل نے ہی کڈنیپ کیا ہے جس ان کے یہ کافی پریشان ہو جاتی اس لیے یہ جسٹس سوسائیٹی اور بلیک ایڈم سے ہیلپ مانگتی ہے میرے بیٹے کو واپس لانے میں میری مدد کرو اور یہ دونوں راضی بھی ہو جاتے ہیں اور مل کر اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں یہی پر ہاک مین اس گینگ کے دو آدمیوں کو پکڑ لیتا ہے مار کے پوچھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اسماعیل کہاں پہ ہے اسماعیل نے اس کے بیٹے کو ایک خفیہ جگہ میں رکھا ہے جو کہ ایک ریگستان میں ہے اور جب یہ سب یعنی بلیک ایڈم اور جسٹس سوسائیٹی اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل نے اس کے بیٹے پہ گن پوائنٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ اسماعیل ایک راز بتاتا ہے کہ وہ گینگ جو پورے شہر میں تپاہی مچا رہا ہے اس کا لیڈر میں ہی ہوں اور یہ سب گھنڈے میرے لئے ہی کام کرتے ہیں اس لیے وہ ایڈریانا کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے تو مجھے وہ تاج دے دو تو یہ پریشان ماں اس کو وہ تاج دے دیتی ہے تاکہ اس کے بیٹے کی جان بچ سکے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بچے پہ گولی چلا دیتا ہے اور جیسے ہی بلیک ایڈم یہ دیکھتا ہے تو وہ تیز سپیڈ سے اڑتا ہوا اس کے آگے آ کر اس بچے کی جان بچا لیتا ہے اور یہاں پہ اسماعیل کو اپنی لائٹننگ سے جلا کے مکمل طریقے سے ختم کر ڈالتا ہے یہاں پہ بلیک ایڈم بھی ہاک مین سے ملتا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا راز بتاتا ہے بتاتا ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے وہ لڑکا جس نے اس ظالم راجہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی وہ میں نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا اور جب ظالم راجہ میرے بیٹے کو مار رہا تھا تو وہ اسی وقت وہیں سے غائب ہو گیا تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ظالم راجہ کو بہت غصہ آیا کیونکہ اب وہ میرے بیٹے کو تو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا تو اس نے مجھے میرے گھر والوں کو پکڑ لیا اور ہمیں بہت مارا پیٹا ہمیں اتنے برے طریقے سے مارا گیا کہ شاید کچھ جانوروں پہ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا دیکھتے ہی دیکھتے میری وائف وہی پر ماری گئی اور میں بھی تقریباً مرنے ہی والا تھا تب ہی میرا بیٹا میرے پاس واپس آ گیا جس کے پاس بہت سی شکتیاں تھی بہت سی پاورز تھی اور اس نے اپنی ساری پاورز مجھے دے دی یعنی کہ اب ساری پاورز میرے اندر آ چکی تھی ابھی ہم دونوں بات کر ہی رہے تھے تب ہی ظالم راجہ کے لوگوں نے ایک پر پھر سے ہم پہ حملہ کر دیا وہاں پہ میں تو بچ کیا کیونکہ میرے پاس بہت سی پاورز تھی لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہی مارا گیا اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کے میں آگ بھولا ہو گیا یعنی مجھے بہت حسا آ گیا اور میں نے ظالم راجہ اور اس کے لوگوں کو تو مار دیا میرا ایسا کرنے کی وجہ سے ان دیوتاؤں ہیں چینوں نے میرے بیٹے کو شکتی دی اور وہ شکتی اب میرے پاس ہے وہ بہت نراز ہو چکے تھے کہ میں نے اپنی پاور کا میس یوز کیا ہے میں نے اپنی پاور کو کنٹرول میں نہیں رکھا اسی لیے انہوں نے مجھے اس کیو میں بند کر رکھا اور میں کئی ہزار سال تک اس کیو اس گار کے اندر بند رہا جب ایڈریانا نے آ کے نام لیا تو میں ایک پر دوبارہ سے زندہ ہو گیا یہاں بھی بلیک ایڈم کو ابھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پہلے بھی بہت زیادہ تباہی مچی اور اب بھی بہت زیادہ تباہی مچی ہے بہت سے لوگ مارے گئے یہ وہ ہاکمین کو کہتا ہے کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں میں اپنی پاورس کو ختم کر کے تم لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تک کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے بعد بلیک ایڈم شیزیم کا ورڈ بولتا ہے جس سے وہ واپس سے اپنی ایک نارمل فارم میں آ جاتا ہے یعنی وہ ایک نارمل انسان بن جاتا ہے جس کے پاس اس وقت سپر پاورس نہیں ہیں اور جب تک یہ دوبارہ شیزیم نہیں بولے گا تب تک یہ واپس سے بلیک ایڈم نہیں بن سکتا اس لیے یہ ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے تم میرے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ میں دوبارہ سے یہ ورلڈ بول ہی نہ سکتا آخر کار بلیک ایڈم کو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے موں میں ایک ایسی ڈیوائس لگا دی جاتی ہے جس وجہ سے یہ بول ہی نہ پائے یہ ایک چھوٹی سی جیل ہوتی ہے جس میں بلیک ایڈم کو بند کر دیا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں اسمائیل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مر چکا تھا اور اب وہ ہیل کے اندر آ گیا ہے اسمائیل کو ایک بات شروع سے پتا تھی کہ اگر وہ اس تاج کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وہ تاج اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہوگا اور اسی وقت کوئی نہ کوئی اس کو مارے تاکہ وہ مر کے ہیل میں آ جائے یعنی کہ جہنم میں آ جائے اور وہ ہیل کے ڈیمن سے یہاں پہ مل سکے جن سے وہ پاور حاصل کر سکے یہ ساری باتیں اسمائیل شروع سے ہی جانتا تھا اسی لیے اس نے بلیک ایڈم کو اکسایا کہ میں جیسے ہی ایڈریانا کے بیٹے کو ماروں گا بلیک ایڈم آ کے اسے بچائے گا اور مجھے مار ڈالے گا اور اسی وقت تاج بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا یہ سب باتیں یہ شروع سے جانتا تھا اور سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا یہاں ہیل کے ڈیمنز اسمائیل سے ملتے ہیں اور اس کو اپنی پاورز دے دیتے ہیں پہلے جیسا انسان نہیں تھا یہ سباک بن چکا ہوتا ہے یہ ان پاورز کے ساتھ اس دنیا میں آ جاتا ہے اور ہر طرف تباہی مچانے لگتا ہے جیسے ہی جیسے سوسائیٹی کو اس کے باہر میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کے مقابلے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں یہاں بھی کافی دیر لڑائی چلتی رہتی ہے لیکن سباک کیونکہ بہت زیادہ پاورفل تھا یہ سب مل کے بھی اس کو نہیں روک با رہے تھے اسی جیسے سوسائیٹی کے ایک اور ٹیم ممبر جن کا نام ڈاکٹر فیٹ ہے وہ اپنی ملٹیپل فارمز میں آتے ہیں مختلف پاورز کا استعمال کرتے ہوئے سباک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور بہت جلد یہ سب سمجھ جاتے ہیں اس بات کو بلیک ایڈم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہرا سکتا اس لیے وہ یہاں بھی ٹیلیپیتھی کے ذریعے بلیک ایڈم سے بات کرنے لگتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہ لوگ یہی سے اس کی کافی ہیلپ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو آزاد کروا سکے وہاں سے نکلتے ہی وہاں کے کچھ سولجرز کو مارتا ہے پانی سے باہر آتا ہے اور باہر آتے ہی سیدھا شہزیم بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بلیک ایڈم کی پاور مل جاتی ہیں اور بغیر وقت ضائع کیے سباک کے پاس جانے لگتا ہے دوسری طرف جسٹل سوسائیٹی کے لوگ ابھی بھی سباک سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ان کا ایک ساتھی ڈاکٹر فیٹ وہی پر اپنی جان سے ہاتھ دو بھٹتے ہیں یعنی کہ مارے جاتے ہیں آکمن بھی کافی زیادہ سباک سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوششیں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی لیکن اچھا تو تب ہوتا ہے کہ اسی وقت وہاں پہ بلیک ایڈم بھی آ جاتا ہے اور اب بلیک ایڈم اور سباک کی کافی لڑائی ہوتی ہے یہ فائٹ کافی ٹکر کی تھی لیکن وقت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف بلیک ایڈم ہی ہے جو سباک کو ہرا سکتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد بلیک ایڈم سباک کے سر کو پکڑ کے اس کے دو حصے کر ڈالتا ہے اور اس کو مکمل طریقے سے پھاڑ کر آخر کار سباک کی جان لے لیتا ہے اسی وجہ سے سباک کی موت ہو جاتی ہے اور سب کچھ سکون میں آ جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے شہر کے لوگ بلیک ایڈم کو اپنا مسیحہ ماننے لگتے ہیں وہ سب اس بات کو مان لیتے ہیں کہ بلیک ایڈم نے ہمیں اور ہمارے شہر کو بچایا ہے اس کے بعد ہم اسی لیڈی کو دیکھتے ہیں جس نے جسٹس سوسائٹی کی ٹیم کو بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ بلیک ایڈم کو روک سکے وہ یہاں پہ بلیک ایڈم کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو لیکن تم اپنے اس شہر سے نہ نکلنا تم اس شہر کے لوگوں کے مسیحہ بنو ان کا خیال رکھو گارڈین بنو مجھے اسے پرواہ نہیں ہے لیکن اپنے اس شہر سے تم نے نہیں نکلنا کیونکہ اگر تم اس شہر سے باہر آئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا یہاں پہ بلیک ایڈم بیٹھا اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی حکم نہیں چلا سکتا اور اس کا جب بھی کچھ بھی کرنے کو دل کرے گا وہ اپنی ہی مرضی کرے گا لیکن تب ہی وہ لیڈی بولتی ہے ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو تمہیں اس دنیا میں رہنے والا تو شاید کوئی نہیں روک سکتا لیکن میں کسی ایسے کو جانتی ہوں جو ہماری دنیا سے نہیں ہے پلیک ایڈم کو گوسا آتا ہے اور وہ سکرین کو ہی توڑ دیتا ہے جس سے وہ لیڈی بات کر رہی تھی سکرین کے ٹوٹنے سے ہر طرف دھوان ہی دھوان ہونے لگتا ہے اور تب ہی اس دھویں سے باہر آتا ہے سپرمین اور وہ پلیک ایڈم کو کہتا ہے کہ ہمیں شاید بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور یہاں پہ سپرمین کے یہ کہتے ہی اس مووی کی کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے